اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا للہ و انہا الیہ راجعون روز شہادت حضرت فاطمت الزہرہ دن گزر گیا ہم سب سے پہلے آج حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو آپ کی زخمی بیٹی کا پرسہ قبول چند برس پہلے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا مسائب کا اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھے تھے اس سال وہی جملہ آیت اللہ میلانی نے کہا ہے اس کو دہر آیا میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے بڑے بی بی کے مسائب کا جملہ کیا ہے کہا لوگوں کا جناب سیدہ کی تقذیب کرنا وہ بی بی جو میدان مباحلہ میں جائے کہ صادق نبی کی دعا پہ آمین کہے عیسائی کہے ہم مباحلہ نہیں کریں گے وہ ہستیاں آئیں ہیں جو سچی ہستیاں ہیں ہم ان سے مباحلہ نہیں کریں گے اسی بی بی کو کہنا پڑا خدا کے قسم میں جھوٹ نہیں کہتے باغ فدق میرے بابا نے اپنے زندگی میں مجھے دیا تھا وہ افراد جو کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا تو کیا باغ فدق مل گیا تھا بی بی کو سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ایک لحظے میں اگر انسان بہت زیادہ صدمے سے گزر رہا ہو تو ایک لحظے میں بال سفید ہو سکتے ہیں ایک لحظے میں انسان مر سکتا ہے اور اگر کوئی ایسی بی بی ہو جو محضر رسالت میں آئے تو رسالت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اسی مقام پہ جائے کھڑی رہے اتنی دیر تک آج میں خود جب باہر تھی تو میں نے دیکھا کہ علی گزر رہے ہیں مدینہ کے بازار سے لیکن لوگ علی کو سلام نہیں کر رہے ہیں سارا دن سیدہ روتی رہے ہیں علی ابنہ بھی طالب کو مسلمان سلام نہیں کر رہے ہیں سارا دن بی بی نے انتظار کیا شام ہوئی مولا گھر آئے یا اثر پہ مولا گھر آئے تو بی بی در پہ کھڑی تھی کہا اے اب الحسن مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کو مدینہ والے سلام نہیں کرتے خدا کسی غیرت مند کو ایسا غفت نہ دکھائے شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اب بی بی نے کہا اب الحسن چھپائیے گمت مجھے بتائیے کہ اب آتی ہے سچ ہے مولا نے کہا سیدہ اب یہ عالم ہے مجھے سلام کرنا تو در کنار اگر میں سلام کر دوں لوگ جواب بھی نہیں دیتے لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے رونے میں آج بخل نہ کیجئے آج جناب سیدہ کے مسائل مرہوم آیت علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آغا ہمارے ممبروں سے نجف میں پڑھا جا رہا ہے کہ سیدہ دائیں طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھے دروازے کے واقعے کے بعد کروٹ ایک طرف کی نہیں لے پاتی تھے نجف میں ممبروں سے سب پڑھ رہے ہیں علماء کیا یہ بات صحیح ہے وہ آغا اس رہانی رونے لگے کہ آغا کیا بات ہے کہ نہیں یہ بات نہیں کہ بی بی ایک طرف کا پہلو نہیں بدل پاتی تھی کہا بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی روایت میں بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی تھی جسے ہر سانس پہ محسوس ہوتا تھا میری پسلیاں زخمیں ہیں عجرکم اللہ کوئی بخل نہ کرے مجھے آج جلدی نہیں ہے صرف مسائب پڑھوں گا آج ہر امام کو پرسہ دینا ہے ہر امام کو بہت صدمہ ہے جناب سیدہ کے مسائب کا میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں میں بھی مسائب پڑھنا چاہتا ہوں تو تفصیل بی بی کے مسائب میں بہت زیادہ روایات میں ہے کہ ہر امام نے یاد کیا ہے چند چیزوں کو بی بی نے بھی یاد کر کے گریہ کیا ہے جانتے ہیں ان چیزوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے اپنے بابا کو بہت یاد کیا اور جانتے ہیں کیا کہتی ہیں تھی بابا کو یاد کر کے قبر متحر پہ جا کے کہتی ہیں سبت علیہ مسائب لعنہ سبت علیہ سرنہ لیالیہ مرشیہ حبیبی کبورہ بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مسائب ٹوٹے ہیں کون سے مسائب ہیں بابا ایسے مسائب ٹوٹے ہیں کہ اگر دنوں پہ آتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے ہیں پہاڑوں پہ ایسے مسائب آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اتنے مسائب آئے ہیں علماء کہتے کہ ایک خاتون اپنے مسائب شہر سے چھپا سکتی ہے اپنے باپ سے اپنے مسائب چھپا سکتی ہے اپنے بھائیوں سے مسائب چھپا سکتی ہے بیٹوں سے مسائب چھپا سکتی ہے بیٹیوں سے مسائب چھپا سکتی ہے لیکن ماں سے مسائب نہیں چھپا سکتی تو علماء کہتے ہیں جب جناب زینب واپس آئی تھی نا مدینہ شام کی اسیری کے بعد تو جناب سیدہ کی جب قبر پہ پہنچی تھی تو بلند آواز سے رو رو کے کہہ رہی تھی اممہ آپ کا حسین مارا گیا ملتر دیکھئے گا میں دیکھ رہا ہوا برداشن ابھی تو میں نے پانچاس منٹ مسائب پڑھے ہیں میں تو پڑھنا چاہ رہا ہوں ابھی ملتر دیکھئے گا جناب زینب نے بلند آواز سے رو کے کہا نانا کے روزے پہ گئیں پہلے نانا کے روزے پہ گئیں تھی اور جب وہاں سارے مسائب پڑھ دیئے تھے تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ نہ ہو جاؤ میں کلائیوں سے چادر ہٹا تھی میں بازووں کے نیل دکھا تھی میں آپ کو بتاتی میری پشت پہ کتنے تازی آنے مارے گا نانا آپ کی امت نے بہت تازی آنے مارے لیکن وہاں پہ بی بی رو رہی تھی جناب زینب لیکن بڑے صبر کے ساتھ لیکن جب ماں کی خبر پہ آئی نا ایک بی بی ماں سے چھپا نہیں پاتی بہا کو اپنے مسائب کو چھپا نہیں پاتی اب میتر ضرور دیکھئے گا جملہ پش کروں گا جب ماف کر دیجئے گا تو جناب زینب کبرہ نے رو کے کہا اممہ میں آپ کے لئے کربلا سے ہدیہ لائی ہوں بی بی نے جلدی سے سامان کھولا ایک کرتہ نکالا کرتہ نکال کے عبر پہ بچھا دیا کہا اممہ یہ آپ کے حسین کا کرتہ ہے علماء کہتے ہیں قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا جناب زینب نے کہا اممہ برداش نہیں ہوا اممہ آپ نے کرتہ دیکھا میں نے شمر کو سینے پہ سرار دیکھا میرا بچہ میرا بھائی وہاں پہ کوئی بھی ہوش نہ ہو جائے میں دیکھ رہا ہوں چہرے کو برسہ دے رہے ہیں بس بھی جناب سیدہ کو اممہ حسین سے بڑی محبت چھے عجرکمل اللہ جناب زینب سے مولا حسن اولاد سے ہر ماں کو محبت ہوتی ہے اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا ہر ماں کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے اور اگر ماں کو پتہ ہو نا کہ بیٹے کے گلے پہ خنجر نے چلنا ہے تو وہ گلے کا بوسہ بہت زیادہ دیں گے اور پھر وسیعت بھی کی زینب جب حسین آخری مرتبہ ہے تو میری طرح سے گلہ چوم لینا بس بھائی اب جناب سیدہ جب میں کچھ مسائب پڑھنے سکتا مجبوریاں ہیں بہت سے سکت جملے ہیں تو میں اشارتاً کنایتاً جو جملے پیش کروں گا سن لیجئے کہا جب پوچھا کسی نے مولا حسن سے میں نکل جملہ کہا تو وہی سے بات آگے بڑھا رہا ہوں کیا دیکھا آپ نے جو اب اتنا تلکیر ہوتے ہیں کہ میری ماں چکی پیس رہی تھی دروازے پہ دستک ہوئی علی کو بہر نکالو مولا دو مرتبہ پہلے آ چکے تھے کہ خبردار اب نہ آنا بہت کا مطالبہ نہ کرنا میں بہت نہیں کروں گا چلے جاؤ میں قرآن کی شان نزول جلد 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 جمع کر رہا ہوں پہ امبہ کی وسیعت تھی تو آپ حجرے میں قرآن کریم کے اور آگ کھول رکھیں آیات کا شان نزول جب میں قرآن کا کام کر رہے ہیں مولا کہتے ہیں میری ماں سہن میں تھی دروازے پہ دستک ہوئی اچانک بہت زور زور سے کوئی دروازے پہ مجھے نہیں معلوم ہاتھ زور زور سے مار رہا تھا یا لاتے مار رہا تھا کہ میری ماں نے چکی کو چھوڑا برکہ سبالہ بہت تیزی سے دروازے پہ آئی دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھیں اور ایک جملہ کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں ایک نے آوازے کہا وہاں چاہے نبی کی بیٹی ہوں دروازہ کھولو کہا رک جاؤ میں دروازے کے پیچھے ہوں ایک نے کہا آگ لگا دو مولا حسن کہتے ہیں جیسے جلتا ہوا دروازہ میری ماں پیچھے ہٹی کسی نے لات مانی دروازہ گی رہا بی بی میں دروازہ سبالہ دروازہ بی بی پہ گر گیا بی بی نے آوازے فضہ ہی لے کی فضہ میرا محسن شہید ہو گیا ایک مرتبہ جنابِ امیر علیہ السلام گھر سے بہر آئے حجرے سے بہر آئے دروازہ گرانے والے کے گربان میں ہاں ڈالا زمین پہ پھیکا سیدھے میں باہروں کے ایک جملہ کہا مجھ سے رسولِ خدا نے وعدہ لیا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا یہ سب پلن جائے گے کہ اگر مجھ سے رسولِ خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا میں تمہیں زندہ نہ جانے دیتا ایک نے دوسرے سے کہا علی لڑیں گے نہیں گلے میں رسی نہ لو میرے طرف دیکھئے گا میں پڑھ نہیں پہوں گا جنابِ سیدہ نے اسی حالت میں مولا کی ابا میں ہاتھ ڈالا کہ میں اپنے مولا سرطات کو لے جانے نہیں دوں گی ایک آدمی نے اپنے غلام قلفو سے کہا ہاتھ چھڑا اس نے ہاتھ پہ ظلم کیا بینی کے ہاتھ سے آبا چھوٹ گئے آواز دیکھ گا فضہ میرے بابا کی عبالہ پڑھوئی ہے چھوڑ دو فضہ میں اپنے بابا کے مرقد پہ جاؤں گے میں تو بھی پڑھنا چاہ رہا تھا فضہ میں اپنے بابا کے مرقد پہ جانا چاہتی ہوں میرے بابا کیا امامہ لادے ساری بی بیاں جمع ہوئی جنابِ امی ایمان آگئے جنابِ اسمہ سب آگئے ایک مرتبہ جنابِ سیدہ نے بی بیوں کا سہارہ لیا بابا کا اسہ ہاتھ میں لیا میری طرف دیکھئے گا جب کوئی چلتا ہے نا تو قدم اٹھتے ہیں اور جب کوئی چلت نہیں نہ رہا ہوتا تو قدم پاؤں پہ خط کھیجتے ہیں بی بی کے قدم زمین پہ اٹھ نہیں رہے تھے خط کھیج رہے تھے جنابِ سیدہ کو مرتبہ رسالت پہ نہ آ گیا بی بی نے آ کے جمعہ کا بابا ہمارا حق چھنا میں نے شکوہ نہیں کیا بابا گھر میں فاقے ہوئے میں نے شکوہ نہیں کیا بابا میرا محسن شہید ہوا بابا میں نے کبھی آپ سے گلہ نہیں کیا لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرطاز کو گرفتار کیا گیا بابا آج میں بدعا کرنے آئی ہوں وہاں مسجد نبوی میں جنابِ سلمان مولا کے سامنے کھڑے تھے ہاتھ تلوار پہ مولا جیسے اشارہ ملے مولا نے ایک مرتبہ دیکھا کچھ دیکھنے کے بعد کہ سلمان روزہ رسول پہ جاؤ کہ مولا میں آپ کے بارگاہ سے جانا نہیں چاہتا کہ سلمان جلدی جاؤ سیدہ بدعا کرنے والے کہ مولا کیسے معلوم کہ سلمان دیکھتے نہیں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے سلمان جلدی جاؤ سیدہ سے کہنا علی کے حق کا واسطہ بدعا نہ کرے جنابِ سلمان آقا فضہ سیدہ سے کہو پردہ کر لے میں آ رہا ہوں اس کا مطلبِ بیبی نے بالوں کو بکھرا دیا تھا میں دیکھ رہا ہوں مرداشت نے کربا رہا ہے آ رہی ہے تبا رکعت آ رہے ہیں یہ چلتے رہیں گے سنتے رہیے گا ایک مرتبہ جنابِ سیدہ نے ہاتھوں کو بیلن کیا میں بھی پڑھوں گا میں بھی مساب نہیں یہاں پہ تر کروں گا آرام آرام سے یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل کام ہے آنسو خوشک ہو جاتے ہیں سینے میں درد ہونے لگتا ہے کمر ڈھوٹنے لگتی ہے کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے یہ مسلسل ہونا جنابِ سینک کا کام ہے یہ مسلسل ہونا کسی سیدہ سجاد کا کام ہے میں اور آپ کہاں مسلسل ہو پائیں گے بس بیک مرتبہ جنابِ سلمان نے کہا بی بی مولا کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بدعا نہ کیجئے گا تو بی بی نے فرمایا کہ بابا میں علی کی وجہ سے بدعا کرنے آئی تھی لیکن علی کی وجہ سے بغیر بدعا کیے واپس جا رہی ہیں بس بی بی گھر میں تھی سارے مدینہ کی خواتین آنے لگی ملنے کے لیے تو ہر بی بی گھر جا کے ایک ہی بات کہتی سیدہ بہت روتی ہے اور کچھ افراز سے بہت سخت ناراض ہے کہ کیا کہتی ہیں ہر مدینہ کے گھر میں ایک بات ہونے لگی کہ بس ایک ہی بات کہتی ہیں جب میں اپنے بابا سے بلوں گی یہ میرے گھر پہ آنے والے میں سب سے پہلے ان کا شکوہ کروں گی مہمہ یہ آگ لائے تھے عجروں کو ملاللہ بس بھئی زیادہ زحمت نہیں دوں گا معای سے دس پندرہ میرٹ بس برداشت کر بائیں گے عجروں کو ملاللہ جناب امیر جناب امام حسن حسین بی بی کو مسلسل دلاسا دیتے اب آخری آخری ایام بی بی کے شبہ شہادت کا دن ہے نا ایک دن بی بی نے بلائے کافذہ زرہ اسمہ کو بلالاؤ اسمہ مجھے ایک بات کا بہت زیادہ صدمہ ہے کبھی بھی کیا بات کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا نا تو کچھ نو محرموں کو میرا قد معلوم ہو جائے گا تو جناب اسمہ نے کہ بی بی جناب جعفر تیار کی بیوا تھی حضرت اسمہ بی بی جب ہم حبشا کہتے نا ہجرت کر کے تو وہاں لوگ جنازے تابوت میں اٹھاتے تھے اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہا اسما میرے لیے تابوت بنا دے میرے لیے تابوت بنا دے میں وسیعت کر جاؤں گی جنازہ رات میں اٹھانا میں علیہ سے وسیعت کر دوں گی جنازہ رات میں اٹھے گا تابوت میں اٹھے گا میں ہاتھ جو کہ کہوں بی بی ذرا کوفے میں آ کے دیکھے آپ کی بینڈیا مجمعہ عام میں ہاتھوں میں پتھر باغیوں کے بارے بس بے جناب اسما تابوت بنا لائیں میمی نے کہا اسما بہت دعائیں دی جناب سیدہ نے اسما یہی میرا تابوت ہے بہت خوش ہے میمی آدم میرے لیے تابوت بنا دی اسما نے کہا ماسون کو صرف ماسون غسل دی سکتا ہے آپ خود مجھے رات میں غسل دیجئے گا مجھے رات میں کفن دیجئے گا رات میں مجھے غسل دیجئے گا خنوت بھی رات میں دیجئے گا پھر میرا جنازہ رات میں خود ہی پڑھائیے گا یا علی مجھے قبر میں خود اتاریے گا دفنانے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے کلام کیجئے گا پھر چلے جائیے گا پھر ایک جملہ کہا بی 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 بہت روئیں پھر ایک جملہ کہا کہ میرے بچوں کو میری بہت عادت ہے یا علی میرے بعد شادی کر لیجئے گا ایسی محل آئیے گا میرے بچوں پر جسے میرے بچوں سے بڑی محبت ہو میرے بچے میری محبت کے آدھی ہے بی بی یہ کیسی وسیعت ہے بی بی جانتی ہے یہ علی ہے آنے والی ام البنین ہوگی یہ بی بی کی وسیعت مولا کو نہیں امت کو ہے وہ مسربانوں میرے بچوں کو نہ ستانا انہیں پیاسا نہ رکھنا میں نے بڑی زحمتوں سے پھارے ہیں میری بیٹیوں کو بازاروں میں نہ لے جانا سانس لے لیں میں بھی پڑھوں گا میں تو دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ برداشت نہیں کر با رہے ہیں بس بھئی بی بی نے وسیعت کی ایک دن آیا بی بی نے بلایا فیضہ ذرا کچھ بی بیوں کو بلا دے جو بنی حاشم کی خوادین تھی بی 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 بار انہیں بلا تھی پھر ایک دن بی بی نے کہا کہا آج میرا آخری دن ہے خدا کی قسم بڑی سے میداری سے ایک جملہ کہنے والا دنیا کا کوئی اٹھارہ برس کا مرد ہو لڑکا ہو لڑکیوں مرنا نہیں چاہتا بی بی شہادت والے دن بڑی خوش تھی اور پہلے سے دعا مانگ رہی تھی الہی عجل وفا تھی میری موت بھیج دے میں جینہ نہیں چاہتی مستند جملہ بی بی کی دعا کا پروردگارہ میں جینہ نہیں چاہتی میری میری شہادت کو بھیج دے آخری دن آیا کہا اسمہ بڑی خوشی خوشی مسیح کی یہ میرا آخری دن میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں پھر روک ایک جملہ کہا جب میرے بیٹے آئے پہلے کھانا کھلا دینا بات میں بتانا مو مر گئی میں نے سارے ماں صاحب چھوڑ دیا اب نہیں بڑھتا بس میں پانچ سے دس منٹ کے زحمت دوں گا بی بی کی شہادت ہوگی میں نے سب چھوڑ دیا امام حسن حسین گھر آئے جب گھر آئے نا تو جناب فضا نے جناب اسمہ نے آنسو صاف کر لیے جناب فضا نے کہا شہدادو کھانا کھا لیجے امام حسن نے سر اٹھا گے کہا فضا آپ نے کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو اب ایک مرتبہ جناب فضا کے آنسو بہنے لگے بی بی کے حجرے کا دروازہ بند تھا دونوں شہزادوں نے دروازہ کھولا دیکھا ماں کا جسد متحر ہے دونوں آگے بڑے بلند آباس سے رونے لگے میری طرف جیکھیے کہا دونوں نے امام میں اتارے رو گے گا امام امام چھوڑ کے چلی گئے جناب فضا نے چاہا کہ میں شہزادوں کی توجہ کو باٹھ دوں کہاں شہزادوں اپنے بابا کو جا کے خبر کر دیجئے مولا علی مسجد نبوی میں تھے صحابہ کا مجمع تھا ایک مرتبہ دونوں شہزادوں امام حسن حسین آئے دائیں طرف سے مولا حسن بائیں طرف سے مولا حسین مولا علی کے گلے میں باہنہ علی روتے ہوئے نجانے کان میں کیا کہا شیرِ خدا بلند آباس سے رونے لگے جب بلند آباس سے میرے جب دیکھئے گا جب بلند آباس سے رو رہے تھے نا مولا نے خیبر کا درو کھاڑا کبھی نے کہا میرے کمر ڈھوٹ گئی مرحبار اس اندر کو پچھاڑا کبھی نے کہا کمر ڈھوٹ گئی آج مسجد کی دیوار کا سہارہ لیا جب کھڑے ہوئے کہا آج میری کمر ڈھوٹ گئی ایک نے کہا یا علی کبھی شیر بھی روتے ہیں کیا بات اب ایسے رو رہا ہے کہا فاطمہ نے مجھے چھوڑ دیا سب لوگ آگیا ہے کہا یا علی جنازہ کب ہوگا کہ کوئی میرے گھر نہ آئے سیدہ کی کچھ وسیعتیں ہیں یا میرے اکبائی بھی خوش ہو گیا بس بھئی میرے نہیں مانوں میں پڑھ پاؤں کے نہ پڑھ پاؤں دو جملے اور پڑھوں گا اب نہ مجھ سے بڑھا جا رہا ہے نہ آپ میں سننا نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے بس پانچ منہ کی زحمت دوں گا مولا گھرہ آئے بی بی کی وسیعتیں مجھے رات میں غسل دیجئے گا مدینے والوں کو جنازے میں نہ آنے دیجئے گا پتہ نہ چلے کسی کو رات میں ایک اور وجہ تھی رات میں غسل دینے کی بی بی نہیں چاہتی تھی علی میرے زخموں کو دیکھے غیون امام جب پوچھا مولا کون سے زخم تھے کا ایک بسلیوں پہ نشان تھا ایک دائے بازو پہ نشان تھا عجر اکمالالہ بس بھئی رات کی تاریخی میں مولا نے کفن دے دیا آپ جانتے ہیں نا جب کفن دے دیتے ہیں تو ودا کرنے کیلئے بلایا جاتا ہے مولا نے کہا فضہ ذرا میرے بچوں سے کہوں ماں سے ودا کر لیں میرا وعدہ جو اب تک نہیں رویا وہ ضرور روئے گا عجیب و غریب تاریخ میں جملے ہیں یہ روایات عجیب ہیں کہ فضہ ذرا میرے بچوں سے کہوں ماں سے ودا کر لیں امام حسن آئے ماں سے لپٹ کے رونے لگے اما آپ کی جدائی پرداش نہیں ہو جناب زینب آئیں پھر جناب امم کنسون کو لائیں جناب زینب نے کہا بابا ہو سکے تو مجھے ماں کے ساتھ دفنا دیں اب علماء کہتے ہیں مولا علی نے کہا فضہ میرا حسین کہا ہے جناب فضہ نے فرمایا کہا مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے نا تو پھر میں فخر عیسیٰ ہوں جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آوں گا مولا حسین آ کے کھڑے ہو گئے دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھے اممہ مجھے بلالے کفن کے پند کھلے دو ہاتھ پر آمد ہوئے میرا دل کہتا ہے ماں نے کہا ہوگا میرے غریب میرے پیاسے میرے مظلوم ماں کے پاس آجا میں چھوڑ کے نہیں جا رہی میں پاس رہوں گی میں کربنا ساتھ ہوں گی میرے لال جب تزوجنا سے گرے گا میں برگے کا دامن پھیلاؤں گی جب خنجر چلے گا میں گردن پہ انگلیاں رکھوں گے میرے لال ساری دنیا تجھے تھوڑ دو میں ترے پاس ہو آخر جملے سن لیجئے اس مقام پہ جناب جبرائیل نازف ہوئے جب آئے نا مولا حسین ماں سے لی پٹھ کے رونے لگے جناب جبرائیل آئے کہاں یا علی اللہ کہتا ہے حسین کو فاطمہ سے جدا کر دیں سارے فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی ہے وہ کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھا لیا مجھے نہیں لگتا آپ پرداشت کر بائیں دو جملے اور پڑھ دوں میں پڑھوں یا چھوڑ دوں اب آپ پرداشت نہیں کر پا رہے ہیں بس بھئی راک کی تاریکی میں جنازہ چلا آپ میری طرف دیکھیں کہ آخر جملہ پڑھ رہا ہوں اور کچھ نئے پڑھوں گا آپ جانتے ہیں نا قبر کے اندر ایک جنازہ لینے والا ہوتا ہے دوسرا جنازہ دینے والا ہوتا ہے چودہ لوگ جنازے میں سیدہ کے امام حسن حسین کمسن تھے باقی سب نہ محرم تھے میرے بھائی مولانا کی بھی طبیت حرام ہو رہی ہے کوئی آج سید ایسا نہ ہو جس کی آنکھ میں آسو ہو اگر کوئی آپ کے پہنوں میں بیٹھو تو گلے لگا کہ پرسے دی دیئے گا کہیے گا آپ کے اجناب کو رونے کی اجازت نہیں تھی جب بی بی اور روکی تھی انہیں تازی آنے مالے جاتے تھے آج ہم پرسہ دیتے ہیں امام زبانہ کو اجنا کو من اللہ میرے جب دیکھے گا آخر جنہیں پیش کر رہا ہوں جنابِ امیر نے جسدِ متحر کو ہاتھوں پہ اٹھایا جنابِ سیدہ کے پھر دیکھا قبر میں کوئی نہیں تو روکے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لے کیوں کہا امانت جب جنابِ سیدہ کی شادی ہوئی تھی نا مولا سے تو رسولِ خدا نے جب بےہ دیا ہاتھ پہ ہاتھ دیا تو کہا یا علی فاطمہ میری امانت ہے آج مولا نے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت لے لے قبرِ متحر سے دو ہاتھ بلند ہوئے مولا نے لاشا دیا میرا دل کے دے کہاں ہوگا یا رسول اللہ آرام سے لاشا لی جئے گا یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے مازو زخمی ہے یہ بہت روکی آئی ہے نروازہ گر گیا تھا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین